بسم اللہ الرحمن وآہم اے ایسی ایڈوکیشنل اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید یہ لیکچر اے ایسی ایڈوکیشنل اکیڈمی کے پنسپل ڈاکٹر شاہباز سیڈ کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اکیڈمی کانٹیکٹ نمبر آپ کو سکین پر نظر آئے گا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ لیکچر فیزس پست Thayer کی بخ سے لیا گیا ہے چیپٹر نمبر ہے ٹو لیکچر کا نمبر ہے فور اور ٹاپک جو ہے آج کا جو ٹاپک کیا ہوگا ہے چیپکک کری ترسٹکس آف ویکٹر پاوڈٹ یعنی ویکٹر پاوڈٹ کی خصوصیات پرپرٹیز اور چیپککس آف ویکٹر پاوڈٹ ویکٹر پاوڈٹ کی خصوصیات آئیے اپنے چیپکک آگاز کرتے ہیں چیپکک ویکٹر پاوڈٹ میں سب سے پہلی پراوپرٹی یہاں پہلی کریکٹر سکس یہ ہے سنس اے کروس بی اس نوٹ دے سیم ایس بی کروس اے دا کروس پروڈیکٹ اور ویکٹر پروڈیکٹ اس نون کومیٹیٹیو اے کروس بی بی کروس اے کے برابر کیوں نہیں ہے کیونکہ پیشنے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ اے سے کروس کر کے اے سے بی کی طرف جاتے ہیں یعنی اپنا ہاتھ فنگرز جو ہاں وہ اے پہ رکھتے ہیں اور بی کی طرف موک کرتے ہیں تو آپ کا تھم ایریکٹیڈ ہوتا ہے لیکن جب آپ بی سے کرتے ہیں تو نیچرل ڈائریکشن میں کرل کرنے کے لیے آپ کے تھم کو نیچے جانا پڑتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے کروس بی کی ڈائریکشن ویسی نہیں ہے جیسی بی کروس اے کی ہے تو اس ویے سے ہم کہہ سکتے ہیں دکھ اے کروس پروڈیکٹ اف ٹو ویکٹر اور ویکٹر پروڈیکٹ اف ٹو ویکٹر از نون کومیٹیٹیو پروپرٹی یہ نون کومیٹیٹیو ہے تو یہ نون کومیٹیٹیو ہے پہلی پروپرٹی ماری جو ہے یہ آجے گی کہ ویکٹر پروڈیکٹ اف ٹو ویکٹر اس نون کومیٹیٹر دوسرے دکھ روڈیکٹ ایریکشن پروڈیکٹر ایریکشن پروڈیکٹر اس میکسیم میکنیچوڈ ابی اس ایکل تو ابی سائن نائنٹی چونکہ آپ کو بتا ہے سائن نائنٹی اس ایکل تو ون اور پورے فامولے میں جو چیز ویری کر رہی ہے وہ بیسیکلی ہمارا سائن ثیٹا ہی ہے سائن نائنٹی جو ہے وہ ون ہوگا اس کا مطلب وہ تمام تر ویکٹرز وہ تودو ویکٹرز ان کے درمیان اگر آپ نے ہنگل نائنٹی ڈگری رکھا ہوئے تو اس کی ویلیو میکسیمم آئے گی اس کے اگر سائن زیرو رکھا ہوئے تو سائن زیرو از ایکول ٹو زیرو تو اس وجہ سے اس کی جو ویلیو ہے وہ تمام ویکٹرز جو پیرلل ہو جائیں گے ان کی ویلیو جو ہے وہ زیرو ہو جائے گے تو سائن ثیٹا جو ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ ویلیوز کتنی بنیں گے اور کتنی نہیں بنیں گے دا کراس پرڈیٹو ٹو پرپینڈی کولر ویکٹر ہس میکسیم میکنیچوڈ اے کراس بی ایکل ٹو اے بی سائن نائنٹی این یا اے بی این تو اس کی وجہ میں نے بتا دی چونکہ سائن نائنٹی کی ویلیو میکسیم ہوتی ہے اور اس پورے فارمولے میں اے انٹو بی تو ویسے ہی رہے گا سائن ثیٹا جو ہے وہ زیرو سے لے کے نائن ون کے درمیان ویلیو جو ہے وہ آپ کو شو کرے گا اور سائن زیرو زیرو ہوگا اور سائن ون از ایکل ٹو ون ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے سائن نائنٹی سائن نائنٹی از ایکل زیرو سائن زیرو اس لئے میکسیم MARY سائن ثیٹا کے میں تب حاصل ہوگے جب ون آئے گا یعنی سائن نائنٹی ہو تو یہ اس نے کہا ہے ان کے سب یونٹ ویکٹر اگر ہم یونٹ ویکٹر لیں آپ کو یونٹ ویکٹر تین طرح کی ہوتے ہیں یونٹ ویکٹر آئی ہوتا ہے اس کے لانوی یونٹ ویکٹر جے ہوتا ہے اس کے لانوی یونٹ ویکٹر کگے ہوتا ہے یہ تین یونٹ ویکٹر ہوں گے ہمارے پاس i, j اور k تو کہتے ہیں کہ unit vectors since they form a right handed system right handed system کا مطلب ہے they are mutually perpendicular to each other یعنی ان کے درمیان 90 کا زعویہ جو ہے وہ پایا جائے گا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ mutually perpendicular ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو جب mutually perpendicular ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان sin 90 ہوگا تو i cross j اس کا انصر ہوگا k اور j cross k is equal to i اور k cross i is equal to j اس کے لئے آپ ایک circular form جو آپ اختیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے ایک آپ دائرہ بنائیں اور آپ وہاں جو ہے وہ ایک دائرہ جو آپ ڈرا کریں گے اور اس دائرے میں آپ پھر جو ہے وہ i, j اور k کو لکھیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا vector جو آپ ملے گا تو دوسرا vector جو ہے وہ ہمارے پاس حاصل ہوگا تو یہاں پہ آپ لکھیں فرض کریں i یہ آپ کو بس i unit vector ہے یہ آپ کو بس j unit vector ہے اور یہ بس k unit vector ہے تو تین unit vector آگئے اگر آپ دو کو ملائیں گے سیم i into j کریں گے i cross j کریں گے تو k آئے گا اگر j cross k کریں گے تو i آئے گا اور اگر k cross i کریں گے تو j آ جائے گا تو اس ترتیب میں آپ اس کو جو ہے وہ clock wise direction move کر کے آپ اس کی سیمت جواب نکال سکتے ہیں یعنی i into j i cross j is equal to k k cross i is equal to j اور j cross k is equal to i یہ تینوں جو ہمارے پاس آ جائیں گے اور اس نے دیا بھی ہے i cross j is equal to k j cross k is equal to i اور k cross i is equal to j تو یہ تینوں values آپ اس circular form سے جو آپ بڑی easily find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی the cross product of two parallel vector is null vector دو parallel vector کا جو cross product ہے وہ null vector ہے null vector کا مطلب ہے کہ اگر آپ دو ایک جیسے vector لیں گے جو ایک ای سیمت میں ہے تو چونکہ ان کے درمیان sin zero آ جائے گا تو sin zero کے value zero ہوتی ہے تو وہ vector کی value کو ختم کر دے گا اس لئے ہم اسے کہیں گے کہ null vector ہے یہ 180 ہو جائے again 180 sin 180 is equal to zero تو اس کے نتیجے میں بھی جو ہے وہ answer zero ہو جائے گا sin 180 is also equal to zero تو اس لئے آسے sin zero ہو یا sin 180 ہو دونوں کی value جو ہے وہ zero بن جائے گی اور اس لئے آسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ایک null vector بن جائے گا ان دونوں vectorوں کو اگر آپ product کریں گے اور sin 180 کریں گے تو یہ ایک null vector جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا تو یہی وہ کہہ رہا the cross product to parallel vector is a null vector null vector کا مطلب vector having zero magnitude and arbitrary direction بے کہا تو سچ vector theta is equal to zero اور 180 degree تو a cross b اور is equal to a b sin theta n یا a b sin 180 n is equal to zero اسی طرح a cross a b zero ہو جائے گا کیونکہ دونوں parallel ہیں اور angle ان کے درمیان بھی جو ہے وہ zero degree ہوگا تو اس zero degree کی وجہ سے جو ہے وہ وہ ان کے درمیان angle چونکہ وہ zero degree ہے اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ وہ ان کے value zero ہوگی یعنی theta is equal to zero degree تو اس کو اگر سامنے رکھیں تو جب ہم rectangular component کہہ لیں یا آپ اس کو اس طرح کہہ لیں کہ i into i اور i into j unit vector کی شکل میں آپ کہیں i into i j cross j i cross i j cross j اور k cross کے تینوں کے چونکہ angle کے درمیان zero بن رہا ہے تینوں parallel ہیں دوسرے کے یعنی کہ تینوں cases میں دونوں vector جو آ رہے ہیں وہ parallel ہیں جیسے i cross i میں دونوں vector جو ہیں parallel ایک دوسرے کے j cross j میں دونوں vector parallel ہیں k cross k میں دونوں vector parallel ہیں اس لئے اس کی value zero ہو جائے گی cross product to vector a and b in terms of the rectangular components اب یہ بڑا important ہے آپ نے دو vector a اور b لیا اور ان کے rectangular components تین تین طرح کے آپ کے پاس ہیں a x i a y j a z k اور b x i b y j اور b z k ان دونوں vectors کے rectangular components کی شکل میں اس کو solve کریں گے تو اس کا جو answer نکلے گا وہ نکلے گا a y z minus a z a y b z minus a z b y into i unit vector plus a z b x minus a x b z into j unit vector plus a x b y minus a y b x into k unit vector ٹھیک ہے یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے a y b z minus a z b by into i unit vector plus a z b x minus a z b a z b x minus a x b z into j unit vector اور a x b y minus a y b x into k unit vector یہ unit vector basically یہاں پہ یہ بھی unit vector ہے یہ بھی unit vector ہے اور یہ بھی unit vector ہے k i j k اب یہ کیسے نکالیں اس کے لیے انہوں نے ایک system دیا ہوا ہے جس کو ہم cross multiplication کا کہتے ہیں تو ہم نے دو بار دونوں کو لکھا ہے اوپر a والے کو نیچے b والے کو a x a y a z a x a y اور again a z اور b x b y b z اور پھر b x b y اور b z ان میں سے ہم نے first column کو چھوڑ دینا ہے اس کو ہم نے نہیں use کرنا last والے column کو بھی چھوڑ دینا اس کو نہیں اور درمیان والی values کو رکھ لینا اور اس کو ایسے رکھنا ہے کہ پہلے آپ up سے down جائیں گے یعنی a y b z سے multiply ہوگا minus لگا کے b y کو a z سے کریں پھر a z b x سے multiply ہوگا اور minus لگا کے b z سے a کو پہلے رکھنے چونکہ alphabetical order میں ہے ترکیب میں انگلیش میں پہلے آتا ہے تو i اس کے ساتھ first کے ساتھ آئے گا plus a z b x a z b x ہمارے پاس آئے گا minus یعنی a z b x minus لگا کے a x b z اور یہ j unit vector ہوگا plus a x b y minus a y b x into k unit vector تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ cross product آگیا دو vectors ka a اور b ka in terms of their rectangular components اب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اسی کو book میں explain کیا لیکنہ انہوں نے اس نے one by one کیا ہوئے تو ہم اس کو دوبارہ a x a y a z or b x b y b z ڈ lگا کے حل کر سکتے ہیں the magnitude of a cross b is equal to the area of the parallelogram found by found with a and b the magnitude of parallelogram the magnitude of a formed with a and b as to adjacent side جس کو a or b ki to adjacent side ki to to b to 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 body rotates سے نہیں first کریں ایک جسم ہے یہ اور یہ جسم جو ہے یہ کسی اس point کی روٹیٹ کرے گا اس طرح سے تو یہ اس کا moment عام ہو جائے گا اور یہ جو force اوپر سے لگے گی یہ f ہوگی تو f into r اگر ہم کریں گے تو یہ basically tar کے برابر ہوگا اور یہ اس نیک into f the force ہونے particle of charge q and velocity v in magnetic field of strength b is given by the vector یعنی فرض کریں یہ ایک charge particle move کر رہا ہے اور اس کے راستے میں magnetic field ہے جو up سے down لگا ہو ہے تو یہ particle جیسے اس میں جائے گا یہ روٹیٹ کرنا شکر دے تو یہ force لگے گی یہ f into f is equal to q into v cross b ہے اس میں v velocity vector ہے particle ہے اور b strength of magnetic field ہے تو یہ بھی ایک cross product کی مثال ہے امید جو آپ کے لئے مزید آسانی پیدا کر سکتے شکریہ اللہ حافظ